اسلام علیکم دوستو میں ہوں مسٹر گوادر تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ گوادر میں جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ کیا ہیں یعنی کہ آج گوادر کہاں پہ کھڑا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں پچھلے دو مہینے گوادر میں میں نے قیام کیا ہے پورا اکتوبر اور نومبر کا مہینہ اور میں نے گوادر کو گوادر میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کو تبدیلیوں کو بڑے قریب سے اس کا مشہدہ کیا ہے میں نے اس کا جائزہ لیا ہے تو آج ہم آپ کو یہ مقصر بتائیں گے کہ گوادر آج کہاں کھڑا ہے اور گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں تو اس میں دوستو جو پہلی چیز جو میں نے اس بار اپنے چھے ماہ کے وزٹ کے بعد جو ابزر کی وہ تھا سوشیو ڈیمو گرافک چینج جی ہاں میں نے ایک بڑا چینج یہ دیکھا کہ بہت ساری فیملیز پاکستان کے مختلف حصوں سے خاص طور پر اسلام آباد لاہور باولپور اور کراچی اور پنجاب کے دوسرے حصوں سے انہوں نے گوادر کا روح کی ہے اور سیٹل ہوئے ہیں یہ فیملیز گوادر میں جو کہ میرے لیے ایک نیا فینومینا تھا اس سے یہ ہوا کہ اب جو شام کو ہم گوادر میں باہر نکلتے ہیں جب تھنڈی تھنڈی ہوایں چلتی ہیں تو یہ فیملیز دیکھی جا سکتی ہیں مرین ڈرائی پہ سنگھار کا جو سنگسٹ پارک ہے یا پھر جو دوسرے حصے ہیں خاص طور پر جو کرکٹ سٹیڈیم ہے وہاں پہ یہ واک کرتی بھی فیملیز شام کو نظر آتی ہیں یہ ایک بہت بڑا پوزٹیف چینج ہے جو پچھلے چھے مہینے میں گوادر میں نظر آیا ہے جو دوسرا بڑا چینج میں نے ابزر کیا ہے گوادر کے حوالے سے میں نے کچھ نئے بزنس ٹرینڈ ابزر کی ہیں دیکھیں خاص طور پر جو پہلا میں نے بزنس ٹرینڈ دیکھا وہ تھا صاف پینے کا جو پانی ہے اس کے کاروبار میں میں نے بڑھوٹری دیکھی بہت سارے نئے پلانٹ وارٹر فلٹریشن کے لگائے گئے ہیں اور بہت سارے نئے لوگ خاص طور پر جو دوسرے حصوں سے جنہوں نے گوادر میں رہائش اختیار کی ہے وہ اس بزنس سے مبستہ پائے گئے دیکھے گئے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا بزنس میں نے دیکھا جس میں بڑی تیزی نظر آتی ہے وہ میں نے ریسٹورینڈز کا بزنس دیکھا ہے خاص طور پر اس میں نئے کیفیز ہیں کچھ کیفیٹیریہز ہیں جس میں نظیر کیفی ایک ایگزمپل ہے اور اسی طرح جو موبائل آٹو کافی شاپ ہے یہ میں نے ابزر کی ہیں کہ جو نیا اضافہ ہے گوادر میں اور اسی طرح کچھ نئے ریسٹورینڈز بھی اپنے بزنس کا آغاز کر رہے ہیں ایک اور جو نیو ٹرینڈ میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ جو فیشنگ ہے مچھلی کا جو کاروبار ہے اس سے پہلے مچھلی کراچی اور لاہور سپلائی کی جاری تھی گوادر کی مارکیٹ سے لیکن اس بار میں نے اس میں بھی بڑھوتری دیکھی کافی ترقی دیکھی بہت سارے لوگ اسلام آباد اور پاکستان کے دوسرے شہروں کو گوادر سے فریش مچھلی کی سپلائی بھیج رہے ہیں جو کہ ایک نیا ٹرینڈ تھا اسی طرح جو گراؤن پر ڈیولپمنٹس ورک میں نے دیکھے اس بار اس میں خاص طور پر جو سنگھار ہے سنگھار پر دو بڑے نئے پارک بنے ہیں جس میں سنسنٹ پارک آلیڈی مکمل ہو چکا ہے جس کی اب ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہیں اور ایک دوسرا پارک ہے جو مور دین فیفٹی پرسنٹ اس پہ کام ہو چکا ہے اور وہ بھی جلدی اگلے چار سے پانچ ماہ میں مکمل ہونے والا ہے اسی طرح جو سنگھار ہے اس پہ ڈیولپمنٹ ورک سڑکیں لائٹ سیورج کا کام بڑی تیزی سے فیز ون میں چل رہا ہے اور جو سڑکیں ہیں وہ نئی کول تار بچھائی جا چکی ہے اور کافی جو ہے اس میں چینج نظر آتا ہے اور آج کل پوزیشن فیز ون میں دی جا رہی ہے اور اسی طرح جو سنگھار پہ ایک اور جو میجر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت وہ ہے دوستو گوادر 3 جو ہائی رائز پروجیکٹ ہے بہت بڑا اس کی بھی کنسٹرکشن کا آغاز ہو چکا ہے اسی طرح جب ہم پورٹ پہ آتے ہیں تو پورٹ اس وقت فنکشنل ہو چکی ہے وہاں سے ٹریڈ شروع ہو چکی ہے وہ افغان ٹریڈ ہے یا پچھلے دنوں ہونے والی جو الان جی کی جو سپلائی آئی ہے شپس کے ذریعے تو اس طرح کی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ گوادر میں شروع ہو چکی ہیں اور جس سے جو اکنومک ایکٹیوٹی ہے وہ ڈے بائی ڈے ٹریگر کر رہی ہے اس میں تیزی آ رہی ہے اسی طرح گرہ ہم سیاحت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے نئی چیزیں سامنے آئی ہیں نئے ریزارٹس کی تعمیر شروع ہو رہی ہے خاص طور پہ کونڈ ملیر میں نئے ریزارٹ جو کہ گورنمنٹ آف بلوستان کے تعاون سے بن رہا ہے ان کی کنسکشن زور سے چل رہی ہے گوادر مرین رائی پہ بھی ریسینڈی ایک نئے بڑے ریزارٹ کی تعمیر شروع ہوئی ہے اور اسی طرح ارمانہ میں جو ہے ایک بڑا ریزارٹ آلیڈی بن چکا ہے فنکشنل ہو چکا ہے گو کہ اس کی بہت عرصے سے ضرورت تھی کہ اس طرح کا ریزارٹ ہونا چاہیے تو پہلا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس بار جب آپ کراچی سے گوادر جائیں تو وہاں پہ ضرور قیام کریں رکیں اور خوبصورت سمندر پہ خوبصورت مچھلی کے ساتھ چائے کا جو ہے لطف اٹھائیے تو دوستو گوادر بدل رہا ہے ڈیولپمنٹس بڑی تیری سے ہو رہی ہیں اسی طرح جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کی کنسکشن کا کام بڑی تیری سے چل رہا ہے اس کی بھی ڈیٹیلڈ ویڈیو ہم آپ کو اندر سے دکھا چکے ہیں اور چینیز انجینئرز کانفیرینٹ ہے کہ دسمبر 2022 میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ائرپورٹ کی کنسکشن کی وجہ سے جو ائرپورٹ کی آس پاس کی جو لینڈ ہے چار جو بڑے موزاجات ہیں ان میں ریل سٹیٹ میں کافی تیزی دیکھی گئی ہے اور ریٹس پچھلے ایک سال میں جو ہے کافی چینج ہوئے ہیں کافی اوپر کی طرف گئے ہیں تو اوورال گوادر کو بڑی تیری سے بدلتے دیکھا گیا ہے پچھلے چھے سے آٹھ مہینوں میں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو طرفتار ہے سمت ہے ترقی کی وہ تسلی بکش ہے اور چیزیں جو ہے ڈے بائی ڈے وہ بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ویسے بھی جو سی پیک جب سے سیکنڈ فیز میں داخل ہوا ہے تو اس وقت سے جو ہے اوورال پاکستان میں جو ہے ایک پوزٹیف فیلنگ ہے تازہ ہوا کا جھونکہ ہے اور جو معاشی ترقی ہے اس کا پیہ پچھلے سال کے نسبت زیادہ بہتر چل رہا ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے تو یہ کچھ گراؤنڈ ریلٹیز تھی گوادر کے حوالے سے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ ایکچولی گوادر کہاں پہ کھڑا ہے تو ہم نے کسی بھی بات کو کسی بھی چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا یہ وہ حقائق آپ کو بتائی ہیں جو آج ایگزسٹ کرتے ہیں تو اسی طرح ہم آپ کو جو فیکٹسن فگرز ہیں جو حقیقی جو فگرز ہیں گوادر کی جو حقیقی تصویر ہے وہ آپ کو انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے کے پینٹاچ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ویکلی ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ